سانی کرنے والے ساری زندگی نبی کی ناکھ کرنے والے حضرت عقدس حضرت مولا میں مفتی سعید ارشدال حسینی صاحب اللہ کے نام کو برند کیجئے نعرہ تکبیر بھلو سکتے کہ گویا ابھی آٹھ وجہ رہے ہیں نعرہ تکبیر آتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوکبت تاج و تخت ختم نبوکبت شاعر انقلاب حضرت مولانا مفتی سعید ارشدال حسینی شاعر انقلاب حضرت مولانا مفتی سعید ارشدال حسینی فنافی صحابہ حضرت مولانا مفتی سعید ارشدال حسینی صاحب تمام آباب تشریف رکھیں انشاءاللہ ان شہزادوں کے کلام ہوں گے اب میں بلات آخیر سناخان مصطفیٰ مطاہ صحابہ و آل بیت موطرم بھائی حافظ زفر شہزاد قجر صاحب سے ملتمیس ہوں کہ انشاءاللہ اپنی خوبصورت آواز میں نبی کی ناکھ پیش فرمائیں گے حضرت مولانا مفتی سعید ارشدال حضرت مولانا مفتی سعید ارشدال حسینی شاہ جلال صاحب تاہم پرکا قلائے کے شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کی پوری بین کا انمیفیل کی انتظامیہ ہے ہمارے بھائی مکی خانزادہ مدنی خانزادہ اور مولانا راشد فاہوکی صاحب مولانا عجاز الحق صاحب واللہ صدیق رحمانی صاحب اللہ تمام ہر آپ کو خوش رکھے آپ دیکھ رہے ہیں شاعر انقلاب حضرت علامہ مولانا مفتی سعید ارشدال حسینی صاحب موجود ہیں جو ان کو دیکھ کے خوش ہوئے ہیں وہ کہیں صبحانہ یعنی ایسے لگے کہ واقعی خوشی ہوئی ہے اور اندر سے ہوئی ہے جس کو اندر سے خوشی ہوئی ہے وہ کہیں صبحانہ ابھی بھی دو بندے خاموش ہمیں دیکھ رہوں پتہ رہے ان کو کیا مستا ہے بھائی جس کو خوشی ہوئی ہے وہ کہیں صبحانہ اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ عادی ہی و صحبی بھائی عارق و سلیم سے علیہ زمزم سے پاری زمزم دا زمزم دا فاری ہے سوڑے سو پار دماؤں چند اومدی تجاری ہے مجھے یہ شیر پتے ہوئے ہیں پانچ سال ہو گئے اتنے سال کراچی سے لے کے کشنیل تک میں نے یہ شیر آپ کا پڑھا ہے پانچ سالوں میں کوئی میپل ایسے لی ہے جس سے میں نے یہ سٹارٹ نہ لیا ہو پہلے سبحان اللہ لوگ بہت کہتے تھے لیکن جب سے ڈبل پاس ہوا ہے اس کے بعد اس شیر پر سبحان اللہ مجھے ڈبل ملنے لگ گئی اب دیکھتاوں انہیں ڈبل ملتی ہے یا ڈبل سے بھی تریپل ہوتی ہے دیکھتا ہوں اس چھیل پہ سبانے کا ڈبل چاہیے اکھ اکھ تو نئی وکھ کر دے اکھ اکھ تو نئی وکھ کر دے چنگیاں 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 اس نہ بھلے ہی صحابہ دے شک کر دے سبان اللہ آئی ہے سبو چار بجے والی مجھے آٹھ بجے والی میں ایک پھر پڑتا ہوں گفتی صاحب کو پتا چلے کہ میرے شیر کی جو ہے تو میرے لکھا ہے وہ لوگ سمجھیں اکھ اکھ تو نئی وکھ کر دے چنگیاں 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 ماں بھلے آئی شک دے شک کر دے چنگیاں 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 ماں بھلے نئی موابیات شک کر دے سبان اللہ مفتی صاحب آدمان پچا گئے تو طبیعت خراب ہو تو ڈسپرین کا انتظام ہے نا بھائی لیکن سونیوں کی طبیعت خراب نہیں ہوگی جس کی طبیعت خراب ہو وہ گھر چلا جائے جس کی طبیعت اچھی ہو جائے دونوں ہاتھ اٹھائیں سبان اللہ ساری دنیا حیاء کر دی ساری دنیا حیاء 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 ساری دنیا حیاء کر دی ابلیس 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 کو جلانا ہے دونوں ہاتھ اٹھائے دو دفعہ زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات یا اللہ جو بندہ ایک ہاتھ اٹھائے اس کا بیٹا حافظ بنیں جو دونوں ہاتھ اٹھا کے زندہ بات کہیں اس کا بیٹا مفتی بنیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صحابہ تردار صحابہ حمدار صحابہ جماعت صحابہ قفائے صحابہ وفائے صحابہ وفائے صحابہ جیتا جگ پرمانہ او باپائے زہرازہ حسن نظام بانائی میرے وقت میں تقریباً پندرہ بیس منٹ پڑے لیکن آج میرے دل چاہ رہا ہے میں اپنا وقت بھی مفتی صاحب کو دینا تو یہ آپ کی مہربانی کہ آپ اپنے تک بیٹھے تو میں اپنا وقت جو رہے وہ حضرت مفتی صحید اشنل حسینی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ زندگی رہی یہ کہ شاہ صاحب کی محفیت دنہار سال ہوتی ہے انشاءاللہ میں ضرور ہوں صحابہ کی شان میں ساڑھے پانک سبھان اللہ بل برداشت کرو سبھان اللہ کریں سو انشاءاللہ ہاں پر بردیگا یہ کلام لکھا ہے دل خیر آبادی نام سنائے آپ نے دل خیر آبادی انڈیا میں رہتا ہے اور اپنی عیشہ کا بیٹا ہے کہاں ہیں یہاں مفتی صاحب ہیں انڈیا میں مفتی صحیح درشت دل خیر آبادی تو یہ کلام میں نے پڑھا پاکستان میں آج کل انڈیا میں بڑے چرچیں اس کلام کے خود شاہ صاحب نے ایک محفیل میں میرا نام لے کے کہاں کہ پاکستان میں یہ کلام پڑھا جا رہا ہے تو آج حضرت بھی بیٹھے تو میں پڑھتا ہوں آج یہ ویڈیو بھی انڈیا والے دیکھیں تو پتہ چلے پاکستان کی سب سے بڑی محفیل میں پڑھا گئے ٹھیک ہے بھائی مدری کا حکم ہے ہاں پروردیگار پروردیگار دیکھیں رسطہ سرکار کا پروردیگار پروردیگار دیکھیں ٹھیک ہے رسطہ سرکار پروردیگار دیکھیں رسطہ سرکار کا پروردیگار دیکھیں پروردیگار دیکھیں رسطہ سرکار کا روح الامین چومیں قدوا سرکار کا روح الامین چومیں قدوا سرکار کا پہلا شک روزے سے دور ہیں تو آنکھیں بے نور ہیں روزے سے دور ہیں تو آنکھیں بے نور ہیں روزے سے دور ہیں تو آنکھیں بے نور ہیں آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا اٹھائیے ہاتھوں کہیے روزہ سرکار کا آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا روزہ سرکار کا آنکھوں کی بینائی ہے روزہ سرکار کا روزہ سرکار کا روزہ سرکار کا ایک شیر ہے امی فاطمہ کا ایک ہے امی عائشہ کا پڑھو یہ جو کیمرہ لگا ہے ایک شیر ان کو سنانا ہے ایک ان کو جو ادھر والے ہیں آپ کو سنا رہا ہوں امی فاطمہ کا سناؤں سناؤں بین صاحب آپ نے دیکھنا ہے کہ اممہ فاطمہ کے نام پہ ادھر سے سبان اللہ کتنی آتی ہے پھر اگلا شیر ادھر سناؤں گا انشاءاللہ اممہ عائشہ کا سنئے گا ہاں ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حکیر تم سمجھو حکیر تم ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حکیر تم سمجھو حکیر تم ہرگز نہ بیٹیوں کو ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم ارے وہ کیوں ارے چلتا ہے بیٹیوں سے چلتا ہے بیٹیوں سے شجرا سرکاردار ارے کیا بات ہے آپ کی ہاں چلتا ہے بیٹیوں سے شجرا سرکاردار ارے چلتا ہے بیٹیوں سے شجرا سرکاردار ادھر سے سبان اللہ آپ نے دیکھی ہے نا اب ادھر والوں آپ کو امی احشا کشیر سنا رہا یقین کرو دوستو کیونکہ شائر بیٹھے ان سے خوشیے اس انداز میں شاید مختی صاحب پہلی دفعہ سرے گے کہ کسی شائر نے اس انداز میں امی احشا کشیر لکھائے اگر اس کی داد بنتی ہو تو داد انڈیا کا پہنچنی چاہیے ٹھیک ہے آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں بیٹی کا اقد کر کے دیکھ والی میں تھوڑا زندہ دے نا بیٹی کا اقد کر کے بیٹی کا اقد کر کے بھوڑا سی چھیک نے بھوڑا سی چھیک نے بیٹی کا اقد کر کے بھوڑا سی چھیک نے بیٹی کا اقد کر کے بیٹی کا عقد کر کے بھوڑا سیدھین گنے بیٹی نے تھاگے میں دوستی کے رشتہ سرکار کا اور آپ ہمیں کہتے ہیں دن کی تقدیر کی ایک دن میں راج ہو ساری رات آپ بیٹھیں ساری رات آپ بیٹھیں اب آپ کے لئے جو شاید نے مانگا ہے یقین کرو اس سے بڑی دولت ہو نہیں سکتی وہاں سے لے کے آخر تک جہاں تک نظر ہے ماشاءاللہ آپ تشریف فرمائیں جس کو یہ دولت چاہیے کھیر ختم ہونے پہ وہ اگر سبحان اللہ نہ کہہ سکا تو اپنا نقصان کرے گا شاید نے آپ کے لئے بڑی خوبصورت چیز مانگی ہے اس سے بڑھ کے کیا ہوگا دل کی تقدیر کی بھی ایک دن میں راج ہو ایک دن میں راج ہو مفتی کاسا صاحب دل کی تقدیر کی بھی ایک دن میں راج ہو دیکھیں گے خواب میں ہی دیکھیں گے خواب میں ہی چہرہ سرکار کا دیکھیں گے خواب میں ہی چہرہ سرکار کا دیکھیں گے خواب میں ہی چہرہ سرکار کا چہرہ سجھ کرکا سبحان اللہ ہاں میں ہوں سبحان اللہ میں ہوں میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کلام پڑھیں کہنے لگے آپ پڑھیں سبحان اللہ تو انہیں کی اجازت سے میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں میری خواہش ہے کہ اگر پورا مجمع کھڑے ہو کہ اس کلام کا استقبال کریں کہ فوراں بعد انشاءاللہ مجھے صاحب آ جائیں گے اگر آپ کو سوئے ہوں کوئی موقع بھی جائے گا حضرت کی زیارت کا سب کھڑے ہوں کہ میرے ساتھ کہیں میں ہوں سننی میں ہوں سننی شاہ سار میں ہوں سننی میں صحابہ کو سلام لکھوں گا ایسے کہو تو سلام لکھو گا تو سلام لکھو گا صبح و شام لکھو گا میں سرے عام لکھو گا میں ہوں سنی میں صحابہ تو سلام لکھو گا جس کا بی بی ایک سو پچاس سے اوپر رہت ہے وہ سبحان اللہ اس کا کہے جس کا نیچے ہے وہ کوشش کر سکتا ہے اونچہ بولنے کی آقا چاند ہیں سیتارے یار مدینی کے سارے آقا چاند ہیں سیتارے یار مدینی کے سارے میں تبرائی پہ نسل حرام کھوگا میں ہوں سنوں میں صحابہ کوئی جلتا ہے بھلے 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 بھلے شوق سے وہ جل لے شاہ صاحب کو بتاؤ شاہ صاحب ہمارا یقیدہ ہے کہ اپو بکر کو اولی ہی مام لکھوگا میں ہوں سنوں میں صحابہ کوئی جلتا ہے بھلے کوئی جلتا ہے بھلے تو سلام لکھو گا میں ہوں سنیل میں صحابہ تو سلام لکھو گا میں ہوں سنیل میں صحابہ تو سلام لکھو گا شاہ صاحب جو بندہ ہی شاہ سے لے کی ابھی تک نہیں بولا اگر اب بھی نہ بولا تو اس نے اگرے سال بھی نہیں بولنا دیکھ لیجیگا کیونکہ اس سے بڑا شیر نہیں ہے کیسا حال ہوگا تیرا او تبرائیلو تیرا میں جو چھوم 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 چھومned میں جو چھوم چھوم عمر کا نام لکھو گا میں ہوں سنیل میں صحابہ تو سلام لکھو گا میں ہوں سنیل میں صحابہ اقرار ہو گیا میں صحابہ دے یارا یار ہو گیا تیرا پار ہو گیا اس کے صحابہ اس کے نبیے گالے مرشد تو سمجھئے ہاں سمجھئے میرا مرشد میرا دلدار ہو گیا میں صحابہ دے یارا اقرار ہو اقرار صحابہ دے جس نوشکے ہیں اقرار صحابہ دے جس نوشکے ہیں بندہ اوپد نسلا بے نکے ہیں ہاں بے نکے ہیں مفتی صاحب میں یہ پڑھ رہا تھا چکوال میں جب میں نے شیر رکم کیا دے تو بابا میرے پاس آیا کہنے لگا زفر شداد مفتی صاحب کی جو آپ نے پڑی نظم یہ شیر بڑا اچھا لیکن آپ کو تو ہے اس کو ایسے پڑھو پہلے پڑھوں گا جو حضرت نے لکھا پھر دوس نے کہا عدل صحابہ دے جس نوشکے ہیں بندہ اوپد نسلا بے نکے ہیں ہاں بے نکے ہیں ایسے پندے نوکالا بخار ہو گیا وہ بابا کہتا ہے ایسے پندے نوکالا یرکان ہو گیا میں صحابہ دے جہاں کھڑے وہی درچ ہے جگہ چیل نہیں کر رہی وہی بیٹھیں اور پانچ دفعہ کہیں صحابہ 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 آواز نہیں گئے جو ڈرتے ہیں وہ نہ بولیں دونوں ہاتھ کھڑا کریں گے صحابہ 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 صحابہ